میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کیس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت دخم سورة الاحزاب رکو نمبر چار کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک سورة الاحزاب میں اللہ تعالی نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے اس کا جواب ہے کہ سورة الاحزاب میں اللہ تعالی نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی کی زینت و عرائش یا جنت میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے سوال نمبر دو سورة الہزاب میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے اس کا جواب ہے کہ سورة الہزاب میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متحرات کو درجزیل احکام و آداب کی تلقین کی ہے نمبر ایک کسی اجنبی سے نرمی سے گفتگو نہ کرو نمبر دو اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زیب و زینت کی نمائش نہ کرو نمبر تین نماز قائم کرو اور زکاة دو نمبر چار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور نمبر پانچ قرآن کریم کی تلاوت کرو سوال نمبر تین سورة الاحضاب میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا امتیازات بیان ہوئے ہیں اس کا جواب ہے کہ سورة الاحضاب میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی نیکی کا کام کریں گی تو اس پر انہیں دگنا عجر دیا جائے گا سوال نمبر چار سورة العزاب میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرحیزگار رہنے کے لیے کیا طریقہ بتایا گیا اس کا جواب ہے کہ سورة العزاب میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر تم پرحیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو سوال نمبر پانچ ترجمہ کیجئے اس کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو تم اور یعنی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سوال نمبر چھے ترجمہ کیجئے اس کا ترجمہ ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو سوال نمبر سات ترجمہ کیجئے اس کا ترجمہ ہے اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت نہ دکھاتے پھرو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت دغم رکو نمبر چار کے مختصر سوالات کے جوابات بڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ رکو نمبر پانچ کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ 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 موسیقی 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 موسیقی